موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلی عزیز طالباء و طالبات حقوق و فرائض کے تسلسل میں اس ماڈیول میں ہم یتیم بیوائیں اور غراباء و محتاجوں کے حقوق کے حوالے سے اختصار سے بات کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یتیم کون ہوتا ہے ایسا نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے نگاہ شریعت میں وہ یتیم کہلاتا ہے کیونکہ انسانی اس معاشرے کے اندر باپ کا جو سایہ ہے وہ بچوں پر ایک محفوظ چھت ہوتی ہے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان بچوں کے لیے جو بھی نابالغ ہوں مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسلام نے ان یتیموں کے ایسے حقوق رکھے اور ان کا حقوق کے خیال کرنے والوں کا ایک ایسا مقام رکھا تاکہ معاشرے کو ان چیزوں کو اور یتیموں کے حقوق کی نگہداشت پر ترغیب دی جائے اور موٹیویٹ کیا جائے قرآنی آیات کی طرف جانے سے پہلے ایک بڑی عظیم موٹیویشن یتیموں کے حوالے سے ہمیں جو حدیث پاک سے ملتی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح نزدیک ہوں گے آپ نے اپنی انگوشت شہادت اور درمیان کی انگلی کو ملا کر دکھائے جیسے ان دو کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے ایسے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے صرف جنت کا وعدہ نہیں کیا بلکہ جنت میں اپنی رفاقت و سنگت کا وعدہ کیا ہے اور یہ عظیم اعنام ہے جس کی مثال بہت کم ملتی ہے ہم قرآنی آیات کی طرف چلتے ہیں اللہ پاک نے سور البکرہ کی آیت نمبر دو سو بیس میں فرمایا وَيَسْعَلُونَكَنِ الْيَتَامَا قُلْ اِسْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ اے حبیبِ مکرم لوگ آپ سے پوشتے ہیں یتیموں کے بارے میں یعنی ان کا حق کیا ہے یا وہ ان کے جو مال و دولت ہیں ان کے جو کفیل بنتے ہیں ان کے جو گارڈین بنتے ہیں وہ اس میں کس حد تک انٹرفیر کر سکتے ہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ یتیموں کی اصلاح اور بہتری جس بات میں ہو وہ تمہارے لئے بہتر ہے جب یہ آیت کریمہ اتری کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم نے یتیم کے لئے اگر کھانا بنانا ہے اور اس کے مال سے بنانا ہے اور ہم نے اگر اس میں سے کچھ چکھ لیا کچھ کھا لیا تو کہیں ہم بھی جہنم کے اندھن کا حصہ دار تو نہیں بن جائیں گے تو کہا گیا کہ یتیموں کے مالی معاملات کے اندر یہ دیکھا کرو کہ ان کا فائدہ کس چیز میں ہے ان کے لئے علیدہ بنانے میں ان کے مالی حفاظت زیادہ ہے تو علیدہ بنا دو اور اگر اپنے ساتھ شیئر کر کے کرنے میں ان کے مالی خرچ کا اعتبار کم ہو جائے گا تو پھر ان کو شریک کر لو مقصود یتیم کو فائدہ اٹھانا ہو فائدہ دینا ہو نہ کہ یتیم کے مال سے اپنا فائدہ بنانا ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تُعْتُ الصُفَحَا عَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامٌ وَرْزُقُوْهُمْ فِيهَا وَقْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہے لوگو وہ بچے جو ناسمجھ ہیں یتیموں میں سے انہیں ان کے مال حوالے نہ کر دو اس لیے کہ ناسمجھ بچہ ہے وہ خرچ کرنے کے حوالے سے اس کے ذہن میں ترجیحات نہیں ہیں وہ اپنے مال کو سنبھال نہیں پائے گا مال کو کاروبار کر کے بڑھا نہیں پائے گا اصل مال کو ضائع کر دے گا اس لیے اس کے مال کو سنبھالو ہاں اگر تم اتنے وسط والے نہیں ہو تو اس کے مال میں سے اس کی تعلیم پر اس کی تربیت پر اس کے لباس پر اس کے رہن سہن پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ اس کے مال میں سے خرچ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کرو یتیم کو ڈانٹو نہیں بلکہ سورہ و الدہا میں اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پیغام دیا کہ جو یتیم ہے اس کو ہرگز جھڑکی ہے نہیں اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے سائے کے ہے اسے جھڑکنا اس کے دل کو بہت تکلیف دے گا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہیں دو ان کے اندر ایک خلاصہ دے دیا ہے یتیموں کے حقوق کے حوالے سب سے پہلی چیز ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا سن شعور پر پہنچنے سے پہلے ان کے مال و اسباب کو ان کے حوالے نہ کرنا اور جب وہ شعور کو پہنچ جائیں تو تب بھی تھوڑی ان کو پریکٹس کرانا تاکہ کاروبار کا طریقہ سکھانا تاکہ مال کو وہ ضائع نہ کر بیٹھیں اس لیے ان کے بلوغت کے بعد مال حوالے کرنا اور پھر ان کے لیے اچھے طریقے سے بائزہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے نکاح اور شادی کا انتظام کرنا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اسلام نے اور قرآن نے اپنی ان آیات کے ذریعے محفوظ کر کے انسانیت تک پہنچایا تاکہ یتیم کے حق کی حفاظت ہو تکے اور یتیموں کے حوالے سے ایک بات اور بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے مال کو باقاعدہ کاؤنٹ کر لیا جائے گواہوں کی موجودگی میں تاکہ بعد میں اس یتیم کو اپنے باپ کے مال کے حوالے سے یہ پریشانی نہ ہو کہ مجھے میرا مال نہیں مل سکا اور یہ دونوں فریقوں کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اعتبار سے زیادہ محفوظ رہنے کا طریقہ ہوگا کہ پھر جب وہ بڑا ہو تو گواہوں کی وجودگی میں اس کا وہ مال جو پہلے تحریر کر لیا گیا تھا وہ اس کے حوالے کر دیا جائے یتیموں کی عزت اور یتیموں پر شفقت و رحمت کرنا یہ ان کا حق ہے اللہ پاک نے سور الفجر میں فرمایا جب لوگوں نے شکوا کیا کہ ہمارا رزق کم ہے شاید اللہ تبارک و تعالی وہ اس نے ہم پر تنگی کر دی تو جواب میں کہا گیا کل لا بل لا تکرمون الیتیم ہرکس نہیں اللہ تعالی کسی پر بلا وجہ تنگی نہیں کرتا مگر تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے اور ذراست کے مال کو جن کا حق تھا ان کو دیے بغیر خود ہی ہڑپ کر کے کھا جاتے تھے یہ وہ کام ہیں جن کی وجہ سے خدا کی ناراضگی ہوئی اور تمہارے رزق کے اندر تنگی پیدا ہو گئی تو یتیموں کی عزت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے زور دیا اور سورال ماؤن کے اندر ان لوگوں کو دین کو جٹھلانے والا قرار دیا جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور یتیم کے سٹیٹس کو اپنے برابر اور اپنے بچوں کے برابر قرار نہیں دیتے انہیں اپنے گھر کے اندر ایک تیسرے درجے کے طور پر رکھتے ہیں کہا گیا کہ بھلے وہ جتنے دیندار بنتے پھریں لیکن حقیقت میں ان کا یہ جو عمل ہے یہ تقذیب دین ہے اور دین کو جٹھلانے کے برابر ہے ایک آدمی حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آکھ یعز کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے مجھے اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر مسکین کو کھانا کھلایا کر یہ وہ عامال ہیں جو دلوں کی سختی کو دور کرتے ہیں حضرت بشیر بن اقربہ جہانی روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد میں رستے میں کھڑا تھا حضور نبی کریم جب وہاں سے گزرے میں نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا وہ تو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے وہ کہتے میں رونے لگ گیا تو حضور نے مجھے تسلی دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا اور کہا بیٹے کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں محمد تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے یتیموں کو اس طرح اپنے قریب کیا کہ انہیں اپنی اولاد قرار دے کر ان کی دل جوئی کی اور پریشانی کے ان لمحات کے اندر ان کی اس پریشانی کو اپنی خاص محبت اور شفت کے ساتھ دور فرمائے جہاں تک بیواؤں کا تعلق ہے بیواؤں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نکاح کے بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا اور زندگی کے اس معاملے کے اندر اور اس دور کے اندر وہ ایک طرح سے تنہا ہو گئی کہ وہ جو اس کا گھر کا کفیل تھا اس کے معاملات کا ذمہ دار تھا اس کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اس کے لیے زندگی کا سفر کٹھن ہو گئے زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی عورت بیواؤں ہو جایا کرتی تھی تو جو باقی اس کے رشتے دار ہوتے تھے وہ اس پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے ہمارے قریب میں ہی ایک ملک کے اندر ایک وقت ایسا بھی گزرا تھا ایک ستی کی رسم تھی کہ عورت شوہر کے ساتھ ساتھی جل کے مر جائے یعنی اس حد تک مظلومیت کا شکار تھی عورت اسلام نے آ کر بیوگی کے اندر بھی عورتوں کو عزت دی اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا ان کے معاملات کو صدھارنے کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے جو شخص ہے جو تگو دو کرتا ہے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی رحم جہاد کرنے والے اور اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو نفل نمازیں پڑھتا رہتا ہے اللہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے تگو دو کرنے والے کو ان کے درجے کے برابر کر دیتا ہے کہاں سارے دن کے روزے اور سائی رات کی نمازیں اور ایک طرف مسکینوں اور بیواؤں کی امداد کرنے والا یہ وہ طریقہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے عبادت کے ہمپلہ قرار دیا ہے اور اس درجے کا قرار دیا ہے غریبوں اور محتاجوں کے حوالے سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وہ قرآنی آیات جہاں پہ والدین سے حسن سلوک کا حکم ہوتا ہے رشتہ داروں کا ہوتا ہے اس کے معان بعد پھر یتامہ کا مساکین کا اور محتاجوں کا ہی ذکر ہوتا ہے کہ ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے اور یہ بھی ہم پڑ چکے کہ مال وراثت کے حوالے سے جن کا حصہ نہیں ہے اگر اس موقع پر فقراء محتاج بھی آ جائیں تو کہاں ان کو بھی کچھ دے دیا کرو تاکہ وہ محروم ہو کر وہاں سے نہ چلے جائیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سختیاں دور فرمائے اس کی تکلیفیں دور کرے تو اسے چاہیے کہ دنیا کے اندر جو تنگ دست لوگ ہیں اور پریشان حال لوگ ہیں ان کو تہولت پہنچانے کی کوسش کرے اس لیے کہ میں یسرہ جس نے آسانی کی کسی تنگ دست آدمی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے آسانیہ فرمانے والا ہے تو یتنگ ہوں بیوائیں ہوں یا مساکین اور غربہ ہوں ان تمام طبقات کے حقوق کا خیال رکھنا اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے